بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے سیون فیفٹی گرام چکن لیا ہے اور اس کو سٹیپس میں کٹ کریں گے ساتھی چکن لیک پیس بھی لیا ہے اور اس کو سائٹ سے سلٹس لگائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بول لیں گے اور اس میں بیننگر ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون سفید سرکہ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر بیننگر چکن کو سافٹ اور جوسی کر دے گا پانی ایٹ کریں گے 1 کپ اور ساتھی 1 ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیسٹ ایٹ کیا تھا جنجر گالک کا پیسٹ میں نے بعد میں ایٹ کیا آپ چاہیں تو پہلے شامل کر سکتے ہیں اب اس مکچر کو فرج میں رکھیں گے تقریبا 30 منٹ کے لیے ٹیکن کی میرینیشن کرتے ہیں اس کے لیے 1 کپ فلار 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاوڈر سالٹ تھوڑے سی یہ بلیک پیپر اگر آنین پاوڈر ہیں تو وہ ایٹ کریں نہیں تو فرائیڈ آنین تھوڑے سی شامل کریں ساتھی ون ایک استعمال کریں گے اب سیکریٹ انگریڈ ایٹ کریں گے یہ میں نے پانی کا کپ لیا ہے اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اینو جو اینو ہم پیتے ہیں وہی ہے اگر وہ نہیں ہیں تو آپ میٹھا سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے چکن بہت ہی لائٹ اور فلفی ہو جاتا ہے چکن بہت ہی کرسپی بنتا ہے یہ میرینیشن ریڈی ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اور اور رینی بھی نہیں ہونی چاہیے سارا چکن ہم ویننگر وارٹر سے نکال کے ڈائریکٹ اسی میں ایٹ کریں گے اور اب اس کو ٹائم دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا ہول نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں چکن کی کوٹنگ ریٹی کرتے ہیں ٹو کپ فلاور لیں گے اور اس کے لیے کھلا برطن ہونا چاہیے جس میں یہ ریڈ چلی پاورڈر سالٹ اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد چکن کو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے تھے اب وہاں سے نکال کے میں وارٹر میں ایڈ نہیں کری ڈائریکٹ میں فلاور میں ایڈ کروں گے اور اسے ہی رب کریں گے اسی طرح سارے چکن کے پیسز کو کریں گے جنٹلی رب کرنا ہے زیادہ اور نہیں کریں گے نہیں تو چکن ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ چکن بہت ہی سافٹ ہوتا اس ٹائم تھوڑو سے ایسے سوپ کریں گے تاکہ ایکسس جو فلاور ہے وہ نکل جائے اور دیکھیں یہ سارے ہم نے کوٹنگ کر لیے چکن کی کڑائی میں آئل کو ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم ڈولو فلم پر بہت زیادہ ہاٹ آئل نہیں ہونا چاہیے نہیں تو چکن ایک دم سے جل جائے گا اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں یہ چکن فرائٹ ہو جائے گا اور دیکھیں کتنا شاندار کلر آتا جا رہا ہے گولڈن کھلا کھلا سا دو سے تین منٹ کے بعد فلپ کر دیں گے تاکہ چکن پورا اچھے سے فرائے ہو جائے ماشاءاللہ سے آپ ابھی سے ہی دیکھ رہیں گے کتنا کرسپی اور جوسی بن رہا ہے چکن تقریباً چھے منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے جیسے جیسے چکن کے پیسز فرائے ہوتے جا رہے تھے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی جا رہے تھی اور کسی وائر ریک پہ یا جالی والی پلیٹ پہ رکھ رہی تھی تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے اسی طرح سارے فرائے کرتے جائیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی لگ رہے ہیں دیکھنے میں ہی فرائیڈ چکن بہت ساف ٹینڈر اور جوسی انسائیڈ اور آؤٹ سائیڈ سے کرسپی بلکل کمرشل اسٹائل میں خاص کر کے رمضان اسپیشل یا جب آپ کا دل چاہے آپ یہ چکن کی ایزی ریسیپی بنائیں اور سب کا دل چیت لیں ویورز یہ تھی آج کی فرائیڈ چکن کی ایک کمرشل ریسیپی امید ہے آپ سب لوگ بہت لائک کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے جاتے جاتے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئرنگ یاد سے کیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کی لئے تک کیا اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی